سبسکرائب تو چینل اور پریس بیل آئیکن لیکن اپ ڈیٹس یعنی صرف چھے ممالک ہم سے بہتر ہیں تہتر ممالک ہم سے بہتر ہیں اور پچھلے سال بھی ہم اسی پوزیشن پر تھے ماشاءاللہ اس سال بھی ہم اسی پوزیشن پر ہیں اور اس سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ فلپائن جیسا ملک وہ ہم سے بہتر ہے 19-4 پوزیشن پر ہے سری لنکا جیسا ملک وہ 51 پوزیشن پر ہے ہم سے بہتر ہے بریزیلulation 코로나19 پوزیشن پر ہے بھارت 25 پوزیشن پر ہے اسی طرح سے تھائیلینڈ جو ہے وہ ستائیسویں پوزیشن پہ ہے پاکستان چوہترویں پوزیشن پہ ہے بیسٹ کنٹریز آف دی ورلڈ کی رینکیں ہیں اسی بزارہ علی محمد خان صاحب سر ملائشیا چونتیسویں نمبر پہ برزیل تھائیلینڈ بھارت یہ سب ہم سے بہتر ہیں چلے جرمنی کینیڈا سرزلینڈ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں سر یہ ملک بھی ہم سے آگے نکل گئے ہیں بس وہی بات ہے جی جو میں نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی کی دی اس کو اتھرہ سے ایکسٹینڈ کروں گا کہ ہم بھول جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی کرنا اپنا سیوک سینس ہم دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں خود ہم ہمیں اپنے حقوق معلوم ہیں یا ہمیں بہت پسند نہیں لگے اپنے فرائز سے ہم نظر چراتے ہیں غافل کل کی میں آپ کو بات بتاؤں گا میں اپنی گاڑی ورک شاپ خود لے جاتا ہوں خود میں ٹھیک کراتا ہوں میں گیا تو وہاں جو ہمارے میکینک ہیں بڑے بڑا بڑا رسپیکٹبل آدمی ہیں مجھے اپنے گھر لے گئے جو نیا گھر وہ بنا رہے ہیں وہاں ختم قرآن تھا مجھے اوپر چھت پر لے گئے ختم قرآن میں ہم نے حصہ دیا اور وہ بڑا خوشتے من کو دیکھا بال سفید بڑا میں کہا یہ آدمی ساری زندگی مہد کر کے ایک گھر اس نے اسلام آباد میں بنا لی تو یہ ساری زندگی کی کمائی پتہ نہیں کتنی ہزار بچارے نے ٹھیک کیوں گی تو اب اس نے چھوٹا سا ساڑھے کوئی سات مرلے کا گھر بنا لی بڑا خوش تھا وہ بہت خوبصورت اوپر کھڑا کر کے میں اس کے ساتھ تھا مجھے کہتا ہے جی یہ سامنی کی جگہ میں نے خود سے میں نے یہاں کیاریاں لگائی ہیں سب کچھ کیا ہے کہتا ہے میری دیکھ کا دیکھ نہیں اور گھروں نے بھی صفائی کر کے اپنی کیاریاں بنا گئی ہیں باہر سرکاری جگہ پہ اور مجھے کہتا ہے کہ سی ڈی اے کو چاہیے مجھے کہتا ہے آپ لوگ ایسے لاؤز بناو میکینک مجھے کہتا ہے ایسی لاؤز بناو کہ جو دو یا تین کروڑ یا ڈیرڈ کروڑ میں گھر بنائے تو کم از کم ایک ڈیرڈ لاکھ اپنے گھر کے آگے کی روڈ بھی وہ اس میں کام کرے تھا یہ سوچ اس نے کوئی پیش ڈی کی ہے وہ انسانیت ہے اس میں ہم لوگوں میں ہم کہتے ہیں اس نے نہیں کیا اس نے نہیں کیا بھائی جان جب تمہیں پتہ تھا کہ کرپٹ آدمی تھا تم نے جا کی جب اس پر ٹھپا لگایا تو دوسرا جب تمہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ ایک امیر آباس نام کا اچھا آدمی کھڑا تھا اور تم سارا دن سوتے رہے کیونکہ تم بڑے لیرنرڈ آدمی ہو ٹائی پہنتے ہو تم بڑے قبار نے نکلے تو انہیں نکلے ووٹ ڈالنے ووٹ ڈالو نا اس کو ووٹ ڈالو اور ایک اور چیز میں کوئی ناسے نہیں ہوں میں خود بھی آپ جیسے ہی ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ریپیسٹ ہے یہ گینگسٹر ہے یہ قاتل ہے اس کا سوشل بائیک آٹ کیوں نہیں کرتے اس کے ساتھ رشتداریاں کیوں کرتے ہیں کیا ہم اپنے جرگوں میں اور کیا ہم اپنے معزز سیٹوں پہ اور ہم فیصلے نہیں کرواتے ہیں ان دو نمبر لوگوں سے ہم خود ان کو اپنے سر پر چڑھاتے ہیں پنچائتوں کو چلاتے ہیں پنچائت is not a bad thing یہ سر پانچ بنتے ہیں غلط لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جانتے ہیں بوچھتے ہیں میں علی کی بات کو یہ آگے بڑھاتے ہیں جہاں ہم نے ان سب چیزوں کی جڑ کو یہ پکڑا کہ یہاں سے جب غلط لوگ ہوں گے جب ہمارے لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں آ کے یہ غلطیاں کریں گے کہ ایسے ہی لوگوں کو دیں تو پھر وہ شکایت نہیں کر سکتے کہ حکمران ویسے ہوں گے لیکن ہم نے کسی نے بھی الیکٹورل ریفارمز کے لیے کوشش نہیں کی الیکٹورل ریفارمز آج اگر یہی حال رہے سٹیوٹس کو تو یہ لوگ بار بار آپ کے سر پہ مسلط ہوں گے نہ صرف یہ ہوں گے بلکہ ان کی اولادیں بھی آئیں گی ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے تھی الیکٹورل ریفارمز کے لیے جہاں ایک فیر الیکشن ہوگا اگر وہ نہیں ہوتا یہی پولٹیکل پارٹیز آپ کو کل پھر روتی نظر آئیں گی کہ جی الیکشن کمیشن جو تھا وہ پارٹشل تھا پھر داندری کے سارے رونا روتے نظر آئیں گے لیکن آج یہ کام نہیں کیا جس کی ضرورت تھی سب سے پہلے سر یہ لاسٹ کومنٹ آپ سے خورم نواز گھنڈا پور صاحب انہوں نے بہت ہی عام نکتہ آخر میں اٹھا دیا ہے پان سال زائع کر دیئے نا سر انتخابی اصلاحات نہیں ہوئی زائع کر دیئے سر دیکھیں میں تو ہائے عزود پشیمہ کا پشیمہ ہونا شورٹ کومنٹ کروں گا دو ہزار تیرہ کا دھرنا ہوا کس لیے تھا الیکٹورل ریفارمز کے لیے ہوا تھا ایک پرائیم منسٹر نے دسخط کیے تھے کہ باستھو تریسٹھ پہ ان لیٹر ان سپیرٹ عمل ہوگا نہیں ہوا دو ہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے ڈاکٹر طائر القادری نے کہا تھا میٹے ڈاکٹر طائر دید ڈیوỆ ڈیوپ ٹھیک تربت ریفار تیرے